اس کے بعد ہماری بہن سنہ زفر سوال کر رہی ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام میرے دو کوششن ہیں نمبر ایک کیا روزے میں کسی وہم کی وجہ سے بھی کفارہ واجب ہوتا ہے جواب نہیں کسی وہم کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا فور ایکزامپل ایکزامپل لکھا ہے رونے جیسے وضو کرتے وقت حلق میں پانی نہیں گیا ہے پھر بھی وہم ہے کہ پانی حلق میں گیا ہے اور کوئی کھانے کی چیز دانت میں اٹکی تھی اور اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہم نے کلی کرتے وقت نگل لی یا پھر حلق میں چلی گئی ہے اور ایسا وہم ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور بہت سے چیزوں کا وہم ہو جاتا ہے تو کیا ایسی کنڈیشن میں قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہوگا صرف وہم سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا تو کفارہ تو بہت دور کی بات قضاء بھی واجب نہیں ہوگی اور صرف وہم کی ونا پر آپ روزہ نہ توڑیں بلکہ اس روزہ کو مکمل کریں لیکن اگر کسی نے وہم کسی کو ہوا جیسا آپ نے لکھا ہے کہ دانت میں کچھ اٹکا ہوا تھا اب یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم نے کلی کرتے رکھ اندر لیا یا باہر کر دیا اب اس وہم میں آپ نے سوچا کہ وہ زور ٹوٹ گیا اور پھر اگر آپ نے کھا لیا تو اس کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے پھر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا لیکن صرف وہم کی وجہ سے نہ قضاء واجب ہوگی نہ کفارہ واجب ہوگا